اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کیسٹری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مختصر قرآنی کلمات کا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کے معمول پر فجر کی سنتوں کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے دنیا دورتی ہوئی آپ کے قدموں میں گرے گی کامیابی ہی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ آج جو وظیفہ آپ کی حدمت میں لے کر آئی ہوں اس کے پڑھتے ہی آپ کی تمام دل کی مراد پوری ہوگی یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے ان کے لبے اقدس سے یہ وظیفہ نکلا ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو بات جو کلمات ہمارے پیارے نبی کی زبان سے انکلی ہو وہ بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے یہ وظیفہ میری ہر بہن اور ہر بائی جو کرزے کی نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے مالی حالات بہت ہی زیادہ حراب ہیں کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو خود اپنے دن پھرتے محسوس کریں گے آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ ہماری بات کو ہوگور سے سنا کریں تاکہ ہماری باتیں آپ کو ٹھیک سے سمجھ آسکیں آپ لوگ ہماری اسلامی ان چند باتوں پر عمل کرسکیں اس وظیفہ کے بارے میں میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ کس قدر عزمدہ اور مجرب ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے میری طرف سے پیٹ پھیڑ لی ہے مدلم کے کھانے کو کچھ بھی نہیں نہ پینے کو کچھ ہے نہ ہی روزگار ہے اور بہت زیادہ تنگ دست ہوں حالات سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم ملائکہ کی نماز اور اللہ کے محلو کی تسبیح سے کیوں غافل ہوگے اللہ رب العزت اسی کے صدقے سب کو رزق دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جب صبح صادقی تلو ہو تو یہ ایک تصویح پڑھ لو یعنی کہ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہو اور نماز فجر کی دو سنت ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے پہلے ایک سو مرتبہ یہ تصویح پڑھیں انشاءاللہ اس کی بھرکت سے رزق کی دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا کہ آپ اپنا کرز بھی اتار سکیں گے اب یہ تصویح کیا ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آئل نوٹفکیشن پر کلپ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفراللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفراللہ یہ مختصر سی کلمات ہیں آپ نے ان کلمات کو ایک سو مرتبہ نماز فجر کے وقت سنت ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کے انگلیوں پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سو مرتبہ ینکہ ایک تصویح سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کی پرنی ہے سرکار دو جہاں رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دنیا تمہارے پاس ظلیل ہو کر آئے گی اس وظیفے کو فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد جو بھی کرے گا دنیا اس کے پاس ظلیل و رسوہ ہو کر ہد آئے گی کیونکہ آج پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ صرف ذریعہ معاشر ہے ہر دوسرا شخص اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کے کاروبار میں برکت نہیں رزق میں فراوانی نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے جو آپ کے ساتھ شیر کیا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے یہ عمل یہ وظیفہ روزانہ کے معمول پر نماز فجر کے بعد ضرور کر لیا کریں پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے رزق کے ریل پھیل ہوتی ہے آپ کو یہ ہماری مختصر سے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ بے بہترین